بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی ناظرین کنگ آف پوپ مائیکل جیکسن کو چار چیزوں سے سخت نفرت تھی اسے اپنے سیاہ رنگ سے نفرت تھی وہ گوروں کی طرح دکھائی دینا چاہتا تھا اسے گمنامی سے نفرت تھی وہ دنیا کا مشہور ترین شخص بننا چاہتا تھا اسے اپنے ماضی سے نفرت تھی وہ اپنے ماضی کو اپنے آپ سے کھرج کر الگ کر دینا چاہتا تھا اسے عام لوگوں کی طرح ستر اسی برس میں مر جانے سے بھی نفرت تھی وہ ڈیڑھ سو سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا وہ ایک ایسا گلوکار بننا چاہتا تھا جو ایک سو پچاس سال کے عمر میں لاکھوں لوگوں کے سامنے ڈانس کرے اپنا آخری گانا گائے اور کروڑوں مداہوں کی موجودگی میں دنیا سے رخصت ہو جائے مائیکل جیکسن کی آنے والی زندگی ان چار خواہشوں کی تکمیل میں بسر ہوئی اس نے انیس سو بیاسی میں اپنا دوسرا البرم تریلر لانچ کیا یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا البرم تھا ایک ماہ میں اس کی ساڑھے چھے کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں اور یہ گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بن گئے تھا مائیکل جیکسن اب دنیا کا مشہور ترین گلوکار تھا اس نے گمنامی کو شکست دے دی تھی مائیکل نے اس کے ساتھ اپنی سیاہ جلد کو شکست دینے کا فیصلہ کیا اور پلاسٹک سرجری شروع کرا دی امریکہ اور یورپ کے پچپن چوٹی کے پلاسٹک سرجنز کی خدمات حاصل کی یہاں تک کہ انیس سو ستاسی تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت جیلد نقوش اور حرکات و سکنات بدل گئیں سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ گورا چٹا ایک خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا یوں اس نے اپنے سیاہ رنگت کو بھی شکست دے دی اس کے بعد ماضی کی باری آئی مائیکل جیکسن نے اپنے ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیا اس نے اپنے ایڈریسز تبدیل کر لیے اس نے قرائے پر گورے ماں باپ حاصل کر لیے اور تمام پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑا لی اس کی یہ کوشی بھی کامیاب ہو گئی اس نے بڑی حد تک اپنے ماضی سے بھی جان چھڑا لی لہذا اب اس کی آخری خواہش کی باری تھی وہ ڈیڑھ سو سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا تھا مثلا وہ رات کو اکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا وہ جراسیم وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا وہ لوگوں میں جانے سے پہلے موہ پر ماسک چڑھا لیتا تھا وہ مخصوص خوراک کھاتا تھا اور اس نے مستقل طور پر بارہ ڈاکٹر ملازم رکھے ہوئے تھے یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا معاینہ کرتے تھے اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا تھا اور اس کا سٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کراتا تھا اس نے اپنے لیے فالتوں پھےپڑوں گرتوں آنکھوں دل اور جگر کا بندبست بھی کر رکھا تھا یہ وہ ڈونرز تھے جن کے تمام اخراجات مائیکل اٹھا رہا تھا اور ان ڈونرز نے بوقت ضرورت اپنے عذاہ اسے عطیہ کر دینا تھے چنانچہ اسے یقین تھا کہ وہ ڈیڑھ سو سال تک ضرور زندہ رہے گا لیکن پھر ایک رات آئی اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹر کو اس کی رہائشگاہ پر جمع کر لیا یہ ڈاکٹر اسے موت سے بچانے کے لیے کوشش لیکن ناکام ہوئے تو ہسپتال لے گئے وہ شخص جس نے ڈیڑھ سو سال کے منصوبہ بندی کر رکھی تھی جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانیں چڑھا لیتا تھا جس کے گھر میں روزانہ جراسیم کو شدویات چھڑکی جاتی تھی اور جس نے پچیس برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کہای تھی جس سے ڈاکٹروں نے اسے منع کیا ہو وہ شخص صرف پچاس سال کے عمر میں اور صرف تیس منٹ میں انتقال کر گیا جس کی روح چٹکی کے دورانیے میں جسم سے پرواز کر گئی مایکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر دس منٹ میں آٹھ لاکھ لوگوں نے پڑھی یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی کو پچیس منٹ تک اپنے صرفین سے معذرت کرنے پڑی چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا تھا لیکن یہ انجیکشن یہ احتیاط اور یہ ڈاکٹر بھی اسے موت سے نہیں بچا سکے اور وہ ایک دن چپ چاپ اس جہان سے چلا گیا اور یوں اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی مایکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے لیکن وہ موت اور اس موت کو لکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا چنانچہ کوئی راک سٹار ہو یا فیراؤن وہ دو ٹرن مٹی کے بوش نہیں بھیسکتا وہ موت کو شکست نہیں دے سکتا ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی موسیقی